بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرے وان کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آج ہم بہت ہی بہترین سی بہت ہی ایزی گول گپے بنائیں گے بہت ہی ایزی وے میں اس کو بنانا بے حد آسان ہے اور بہت ہی کرنچی سی پوری بن کے تیار ہوگی اور اس کے بعد املی کی چٹنے بھی ہم بنائیں گے اور پانی بھی بہت ہی ایزی طریقے سے کوئی بھی فالدو انگریجنٹس نہیں ہم ایڈ کریں گے بہت ہی سیمپل سے گر میں آپ کے پاس موجود ہوں گے بہت ہی تھوڑے سے انگریجنٹ کے ساتھ ہم بنائیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت امیزنگ ہوگا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو میرسال ضرور شیئر کرنا آپ نے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی تو ٹائم ویسٹ کیے بنا ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی سٹیپ مت مس کریے گا تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے املی کی چٹنی املی کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک گلاس گرم پانی گرم پانی میں ہم شامل کریں گے 150 گرام املی یہاں پہ میں نے کھٹی املی لی ہے اب املی کو ہم نے توڑ لینا ہے تاکہ یہ پانی کے ساتھ اچھی طرح سے کمبائن ہو جائے اب اس کو ہم ڈک کے پانچ منٹ کے لیے ڈک دیں گے پانچ منٹ کے بعد املی ہماری اچھی طرح سے تیار ہے تو اب ہم ایک چلنی لیں گے اور اس میں ڈال کے املی کو اچھی طرح سے سٹرین کر لیں گے تاکہ یہ سارا جو اوپر اس کے جو گھٹلیاں وہ الگ ہو جائیں املی کا پلپ اور پانی الگ ہو جائے تو یوں سپیچلا کی مدد سے آپ نے اس کو پریس کرتے ہوئے ساری املی میں سے پانی اور پلپ الگ کر لینا ہے تو یہ ہمارا پلپ اور پانی الگ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ایک دفا اچھی طرح سے سٹر کریں گے یہ کتنا بہترین لگ رہا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے 1 فورس کے گھرڈ 1 half ٹی سپون چلی فلیکس 1 half ٹی سپون سونف 1 فورس ٹی سپون اجوائن اور 1 half ٹی سپون سالٹ اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون میں نے یہاں پہ چارٹ مسالہ اٹھ کیا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور بس یہی والی چیزیں ہیں آپ مزید کوئی بھی انگریزنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اب ہم اس کو چولے پہ چڑھائیں گے تو اب ہم نے دس منٹ تک اس کو پکانا ہے لو ٹو میڈیم فلیم کریں یا میڈیم ٹو ہائی فلیم مکس کر کے لائک فلیم کو چینج کرتے کرتے ہم اس کو کو کریں گے جب تک اس کی کنزسٹنسی تھوڑی سی ہوں کر کے ٹھک سی ہو جائے تو یہ پانچ منٹ میں تیار ہو جاتی ہے یہ بہت ہی بہترین اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہی خوپ آپ کو بہت پزند آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنزسٹنسی کتنے اچھی سی ہو گئی ہے اب اس کو ہم بند کر دیں گے یہ تیار ہو جو کیا اب اس کو تھوڑا سا تنڈا کر لیں کسی کنٹینر میں یا بول میں آٹ کر دیں گے اس کو رکھیں گے سایٹ پہ اب نیکسٹ رپ کی طرف موو کریں گے تو ہم بنائیں گے آپ املی کا پانی تو املی کے پانی کے لیے جو املی بچی تھی اسی میں میں نے دوبارہ سے جو ہم نے سٹرین کی تھی اسی میں پانی ڈال کے رکھ دیا تھا اس میں کافی خرٹاس ہوتی ہے ابھی بھی وہ انہی گھٹلیوں میں میں نے پانی رکھا تھا تو اب بھی اس پانی کو دوبارہ سے ہم چھان لیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد 2 ٹیب سپون چارڈ مسالہ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون اڈرک پاودر ایڈ کریں گے اور اب ان سارے سیجو کو چطرہ سے مکس کریں گے تو پانی تیار ہو چکا ہے اب پوری کی طرف جاتے ہیں تو یہ کرنچی سی بہت ہی بہترین سی پوریاں ہم نے بلانی ہے تو اس کے لیے میں نے ریسپی آلرڈی شیئر کی ہوئی ہے سن رائد پانی پوری ہے یہ تو اس نام سے میرے چینل پر آپ کو ریسپی مل جائے گی تو یہ سن رائد ہیں ان کو آپ بنا کے ٹرائ کر کے سورج میں اور اس کو سٹور کر سکتے ہیں ایک سال کے لیے تو یہ بہت ہی بہترین سی بہت ہی کرنچی سی بن کے تیار ہوتی ہیں آئی ہوپ آپ کو پساند آئیں گی تو وہ والی ریسپی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوں آپ میرے چینل پر جائیں گی تو آپ کو فرسٹ پر ہی شو ہو جائے گی ویڈا ٹائٹل سن رائد پانی پوری ریسپی تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا آئی ہوپ آپ کو پساند آئے گی اور آپ کے لیے کافی بینیفیشل ہو گی تو یہ میں نے کافی عرصے سے تبی سے میں نے رکھی ہوئی ہے تو دو بند سے اوپر ہو گیا بھی ان کو سٹور کیے ہوئے تو یہ بہترین سی میں جب بھی چاہی ہوں میں نکال کے ان کو فرائے کر لیتی ہوں تو یہ بہترین سی ہماری پوریاں بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو ایک تو ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے تو ہمارا یوں کر کے آپ سرف کر سکتے ہیں اپنی مرضی ہے آپ جس مرضی طرح سے سرف کریں آپ ان کو شورٹس کی فارم میں بھی کر سکتے ہیں تو شورٹس کے لیے میں نے یہاں پہ تھوڑی سنم کوک ٹرے میں رکھی شورٹس لیں چھوٹی جو گلاس ہوتی ہیں ان میں پانی ڈالا املی کا اور اس کے بعد ہم نے کرنا یوں ہے کہ ہم نے ایک ایک گول گپا بنانا ہے اور اس کو ایک ایک اس کے اوپر گلاس کے اوپر رکھتے جانا ہے یوں کر کے تو یہ بہت کیوٹ سا لگتا ہے تو ایوپ آپ کو بہت پسند آئے گا سن رائد پانی پوری کی ریسپی بھی آپ نے لازمی چیک کرنی ہے اور میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے فیڈبیک تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں اور آپ کی فیورٹ ریسپی کونسی ہے اور آپ کو کسی پسند ہے یا نہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اللہ حافظ